اسرائیل کے چاروں طرف مسلمان ملک ہیں جو کی طاقتور بھی ہیں اللہ نے انہیں مال دولت سب دیا ہے پھر بھی اسرائیل ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے اور ہمارے قوم کے حکمان چوب بیٹے ہیں کیا وہ اپنے لیے ان ظالموں کا سامنا کر رہے ہیں یا پھر اس مسجد اقصہ کو بچانے کے لیے لڑائی کا سامنا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے مزاہدوں کو پیدا کیا ہے اللہ نے فلسطین کے لوگوں کو قبول کیا ہے باقی جو بچے ہیں جو دیش چوب ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا یہ اپنے موج میں مست ہیں بھدی لوگ ایک ایسا دیش سامنے نکل کر آ رہا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے والے ملکوں کو تیل بیچنے سے منع کر دیا ہے میں بات کر رہا ہوں لیبیا کی جو کی تکستان کے شیر عمر مقتار کی زمین ہے جس نے اسرائیل کا ساتھ دینے والے ملکوں کو تیل بیچنے سے منا کر دیا ہے لیبیا تو اتنا بڑا تیل ایکسپورڈر نہیں ہے پھر بھی ایک ادم اس نے اٹھایا لیکن سارے عرب ملک ساندھ بیٹے ہوئے ہیں جو تھوڑا سا اسٹینمنٹ دینے کے بعد چوب ہو جاتے ہیں ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو کیا مسلمان بھی ہو